میرا نام صوفیان ہے میں انیس سال کا ہوں اور کالج میں پڑھتا ہوں ابو بینک میں جوب کرتے ہیں اور امی ہاؤس وائف ہے جبکہ میری باجی نے ایک گریڈویشن کیا ہوا ہے اور امی کے ساتھ گھر کے کام کارج میں ہاتھ بٹاتی رہتی ہیں امی نے باجی کو گھر کے مکمل کام کار سکھا دیئے تھے وہ اب گھرداری میں مکمل حصہ لینے لگی تھی مگر باجی اب شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور امی کو فیلحال ان کی شادی کا کوئی خیال نہیں تھا باجی اکثری فون پر باتیں کرتی رہتی تھی جب امی پوچھتی تو باجی کہتی کہ میری ایک دوست ہے میں جس سے ہر وقت اپنی باتیں شیئر کیا کرتی ہوں ورنہ میں گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں تو امی بھی اس کی بات پر یقین کر لیتی ابو بینک میں جوب کرتے تھے جس وجہ سے وہ صبح اپنی ڈیوٹی کے لیے نکل جاتے تھے اور میں کالیج کے لیے پڑھنے چلا جاتا تھا امی اور باجی سارا دن گھر میں رہتی تھی ایک دن جب میں کالیج سے واپس آیا تو باجی مجھے کچھ الجی الجی نظر آ رہی تھی وہ شاید کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی وہ اپنے کپڑے استری کرنے میں مصروف تھی اور میں وہیں پر بیٹھا اپنی پڑھائی کر رہا تھا باجی مسلسل اس ڈریس کو اٹھا کر خود پر رکھ کر دیکھتی اور خود کو ششے میں دیکھ رہی تھی جیسے وہ بہت الجن کا شکار تھی انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا پہنوں ابھی میں نے ان سے پوچھا باجی آپ کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں تو باجی نے کہا ہاں شام میری ایک دوست کی بٹھڑے پارٹی ہے مجھے وہیں جانا ہے اس وجہ سے میں تیار ہو رہی ہوں اس بات کا امی کو پتہ نہیں تھا جب امی نے یہ بات سنی تو امی بہت حیران ہوگی کہ تم نے مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ تمہیں شام میں پارٹی پر جانا ہے لیکن ہم جانتیوں کہ تمہارے ابو کو یہ سب بالکل پسند نہیں کہ تم شام کے وقت گھر سے باہر نکلو شام کے وقت تو اپنی جگہ مگر تمہارے ابو کو تو یہ بھی نہیں پسند کہ تم یوں اپنے دوستوں کے گھر جاؤ باجی بہت گسہ ہوگی اور امی کے ساتھ بحث کرنے لگی کہ میری کوئی زنکی نہیں ہے کیا میں اپنی زنکی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتی باجی اپنی تیاری میں مصرک تھی میں بھی باجی کی بات سے متفق تھا کیونکہ انہیں بھی اپنی زنکی اپنے طریقے سے جینے کا پورا پورا حق تھا زنکی انسان کو ایک ہی بار ملتی ہے مجھے باجی پر بڑھا ترس آ رہا تھا جب باجی کا اتنا زیادہ مو خراب ہو گیا تو من کے پیچھے پیچھے چلا گیا تاں کہ من کا مون صحیح کر سکوں میں باجی کو ہر وقت ہنستا مسکراتا ہی دیکھنا چاہتا تھا باجی مجھے ہنستی بھی بہت زیادہ اچھی لگتی تھی جب میں باجی کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں گیا تو باجی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ ہاں ہاں میں نے تمہارے فرمائش پر لارنگ کا جوڑا ہی پہنا ہے یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا تھا کہ باجی کی دوست نے ان سے انتران کی فرمائش کی تھی باجی کی نظر جب مجھ پر پڑی تو باجی بہت حقہ بکہ رہ گی اور جلدی سے فون بند کر دیا میں نے باجی کو کہا کہ باجی آج تو آپ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو میں جا کر ان کے بہت قریب کھڑا ہو گیا وہ مجھے بہت گوھر سے دیکھنے لگی اور انس پڑی کہ مجھے اتنے گوھر سے کیوں دیکھ رہی ہو پاگل میں تمہاری بہن ہوں تو میں باجی سے کہنے لگا کیا ہوا اگر آپ میری بہن ہے اگر اتنی خوبصورت بہن کسی کی بھی ہو تو وہ بھی اسے پیوں گھر سے دیکھے بغیر اس کی تریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا باجی نے اپنا بیگ اٹھایا شام ہو چکی تھی باجی ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے گئی امین اسے بہت ڈانٹا پر اس نے امی کی ایک نہ سنی ابو رات کو دس بجے گھر آتے تھے اور اب گھر آ چکی تھی مگر باجی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی امین بار بار اس کا فون ملا رہی تھی ابو کبھی تک معلوم نہیں تھا کہ باجی گھر سے باہر ہے بلکہ امین نے یہ بات چھپا لی تھی کہ باجی گھر پر نہیں ہے میں نے باجی کو کال کی تو باجی کے پیچھے سے مجھے کسی لڑکے کی بھی آواز آ رہی تھی اور وہ آواز ایسی تھی کہ میں سن کر بہت حیران ہو گیا تھا باجی آخر کس کے ساتھ تھی تقریب ان گیارہ بجے باجی گھر آئی باجی کی حالت بہت عجیب سی تھی ان کے بال بکھرے ہوئے تھی اور میں کبھی سارا خراب ہو چکا تھا باجی جلدی جلدی سے اپنے کمرے میں چلے گی اور شاور لینے لگی میں بہت گمسم سوچوں میں کھو گیا آخر باجی اس وقت شاور کیوں لے رہی ہے اور ان کی حالت ایسی کیوں ہے باجی جب اپنے بستر پر آکے لیٹ گئی تو اس نے پھر سے فون پر کسی سے باتیں کرنا شروع کی اس کو بتا رہی تھی کہ آج میں نے زن کی بھرکہ سکون حاصل کر لیا ہے میں اتنی خوش ہوں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی آج جو سکون تم نے مجھے دیا ہے میں کتنی عرصے میں اسی سکون کی تلاش میں تھی اب تو میرا گزارہ تمہارے بغیر ناممکن ہو گیا ہے مجھے جلدی سے اپنا لو میں اب سمجھ چکا تھا کہ باجی کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے میں نے اس بات کو اگنور کیا اور ساری رات باجی کے بارے میں سوچتا رہا کیونکہ میں باجی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا باجی مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی تھی اور میں بچپن سے ہی باجی کے قریب تھا باجی جو بھی کہتی تھی میں فورا انہیں لا کر دیتا تھا اگلی صبح باجی دیر تک سوتی رہی میں اس لیے انتظار میں تھا کہ کب باجی اٹھیں گی اور میں باجی کو ایک نظر دیکھ لوں گا مگر باجی تو شاید بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی کل رات سے اس لیے وہ بہت لیٹ اٹھنے والی تھی میں جلدی جلدی کالج کے لیے روانہ ہو گیا اب وہ کس بات کا پتہ بھی نہیں چلا کہ باجی رات دھیر تک باہر تھی اور کیا کچھ کرتی رہی تھی امی نے بھی باجی کی یہ بات چھپا لی تھی آج جب میں کالج سے گھر آیا تو امی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی امی نے بھی شاید باجی کو فون پر عجیب سی باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا جب میں کالج سے گھر آیا تو باجی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی شاید امی کا ان سے جگڑا ہوا تھا امی مجھے کہنے لگی تمہاری باجی کے جل سے جل شادی ہے میرے ساتھ تیاری کرواؤ میں بہت حیرت میں آ گیا اتنا جلدی امی نے باجی کی شادی کا فیستہ کر لیا تھا اور کیوں نہ کرتی باجی اب رات دیر کو ہی گھر آنے لگی تھی اور امی اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھی کہ کوئی بدلامی نہ ہو ہمارے پلے پر جائے اور ابو تو تھے ہی بہت سخت مزاج ابو سے امی کو بہت زیادہ ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ گھر کے ہر بات کا ذمہ دار امی کو ہی ٹھہراتے تھے اس لئے امی بہت زیادہ خوف زیادہ تھی اور باجی جو قدم اٹھانے لگی تھی امی ان سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہونے لگی تھی میں بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا کہ میں باجی کے قریب جاؤں مگر باجی اتنی آسانی سے میرے ہاتھ آنے والی نہیں تھی آخر ایک رات باجی اپنے بیٹ پر سوئی ہوئی تھی میں اس کے کمرے میں چلا گیا میں نے باجی کو بتایا میں نے آپ کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا ہے اور میں آپ کی ساری حقیقت جان گیا ہوں اور میں ابو کو بتانے والا ہوں مگر آپ میری بدنامی سے بچنا چاہتی ہیں اور ابو کی مارش سے بچنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ بھی وہ سب کچھ کرو جو اپنے دوست کے ساتھ کرتی ہو اور اس کو چھوڑ کر میرے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کیا کرو باجی پہلے تو پریشان ہوئی مگر پھر کچھ سوچنے کے بعد میری بات مان گی اور باجی میرے ساتھ کرنے لگی تھی مجھے بہت زکون مل رہا تھا اور باجی بھی میرا برپور ساتھ دے رہی تھی اور میں نے باجی کے دوست سے بریک اپ کروا کے باجی کو اپنے جال میں پنسہ لیا تھا اور ہم روزی یہ کام سر انجام دے دیتے تھے میں باجی کے ساتھ بہت خوش تھا اور ہم بدنامی سے بچ چکے تھے ایک بات میں آپ کو یہاں پر بزاتا چلوں کہ یہ میری سگی باجی نہیں تھی امی نے اسے بچمن میں اپنے بھائی سے لے کر پالا تھا کیونکہ امی کی کوئی اولاد نہیں تھی اس وجہ سے باجی کے آنے کے بعد میری پیدائش ہوئی تھی اور اب میں باجی کے ساتھ بہت خوش ہوں لیکن اب مجھے اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ وہ میری سگی بہن نہیں ہے اب میں اور باجی بہت ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم دونوں شادی کر لیں کیونکہ ہم سگے بہن بھائی نہیں ہیں باجی نے اب اپنے دوست کی ساتھ ملنا بند کر دیا ہے کیونکہ وہ دوست اس کا باجی کو صحیح طریقے سے خوش نہیں کر پاتا تھا